سلام علیکم یا علی مدد ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ واقعہ بیان کریں گے جس میں ہمارے ساتھوے امام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر جو اتراج کیا گیا کہ آپ اولاد رسول میں سے کیسے ہو سکتے ہیں تو امام نے جو اس کا جواب دیا اس کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین کرام ہمارے چینل جالہ کے سیگمنٹ میں ہم مجالس اور محافیل کے لیے محتبر ترین واقعات بیان کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین کرام اس واقعے کو ہم نے چند مشہور کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے جن میں سے ارجو المطالب، بحار الانوار، چودہ ستارے اور سوائی کے مورکہ موجود ہے اگر آپ ان کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی دسکرپشن میں ہم نے ان کتابوں کا لنک دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام واقعے کچھ اس طرح سے ہے کہ سوائی کے مورکہ میں حارو رشید نے امام قاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ اپنے کو رسول اللہ کی ضروریت کہلواتے ہیں درحالہ کہ آپ اولادِ علی ہیں تو امام نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگلی آیت کچھ اس طرح سے ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے امام نے دونوں آیت کو مکمل تلاوت کرنے کے بعد صاحبِ ارجح المطالب لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا وَلَيْسَ لَحُلْعَبْ حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ضروریتِ انبیاء میں سے قرآنِ مجید بیان کر رہے ہیں حالانا کہ حضرت عیسیٰ کے تو باپ بھی نہیں تھے تو آپ کیسے ضروریتِ انبیاء میں سے شمار ہو سکتے ہیں تو امام نے فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ اپنے امام مریم کی طرف سے اولادِ انبیاء میں سے ملحق ہو سکتے ہیں تو ہم بھی جنابِ فاطمہ تزرہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے اولادِ انبیاء میں سے شمار ہو سکتے ہیں جب امام نے یہ جواب دیا تو حارون رشید خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاسور کوئی دلیل بھی ہے تو امام نے آیاء مباحلہ کی تلاوت کی اور فرمایا فَمَنْ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ نَدُعُ عَبْنَانَ وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ الْوَحِي عَلِي الْكَاذِبِينَ تو فرمایا کہ اس آیت مجیدہ میں ابنانہ سمرد امام حسن اور امام حسین ہے اور نسانہ سمرد جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انفوسانہ سمرد جناب مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے تو ناظرین کرام اس آیت پر ذرا گھوڑ کیجئے گا کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں درحالہ کہ امام حسن اور امام حسین جناب فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے لیکن قرآن مجید واقعہ مباحلہ میں امام حسن اور امام حسین کو رسول خدا کے فرزند کہہ رہے ہیں تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ اولاد فاطمہ اولاد رسول ہیں مجید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل جاالحق کو سبسکرائب کریں سلام علیکم یا حالی مجید سلام علیکم یا حالی مجید